تو آج ہم ایسے ایر برٹس کا ریویو کرنے والے ہیں جو کہ کافی اچھے بھی ہیں اور پرائیس ٹائگ میں بھی ڈیفرنس آرہا ہے اور بہت سے لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں ان کو خریدنے میں تو سب سے پہلے ہم ایر برٹس سامنے لے آتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سے ایر برٹ ہیں بزرگلی دس ایس ایم ٹوینٹی فائیف ٹھیک ہے اب دو باکسز میرے پاس ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں اب ان میں ڈیفرنس بھی آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ان میں کیا کیا سیم ہے اور کیا کیا ڈیفرنس میں آرہا ہے اور آپ کس چیز کو کیسے لے سکتے ہو علب لے تو سکتے ہو لیکن کچھ ڈیفرنس جو ان میں آرہے تو آپ کو مارکٹ والے نہیں بتاتے وہ میں آپ کو یہاں پہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم ایم ٹوینٹی فائیف ڈام ایکس ایم ٹوینٹی فائیف نیوز یہاں پہ ان کے جو نام ہیں یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آرہی ہوگی دیکھ بھی رہی ہوں گے یہ دونوں الگ الگ ناموں سے آرہے ہیں اور ان کی کالیٹی میں بھی کافی ڈیفرنس آرہا ہے ساؤنڈ بیٹری اور بھی کافی ان میں چینجنگز ہیں جو کہ آپ کو میں ابھی چل کے آگے بتاتا ہوں بیک بے بات کر رہے تو دونوں بلکل سیم ہے ٹھیک ہے دونوں کی سپیسیفکیشنز جو ہیں بلکل سیم آرہی ہیں جس طرح سے وائرلیس ورین کی ہے وائرلیس پروفائلز کی ہے ٹرانسمیشن ڈسنس کی ہے سب کچھ ان میں سیم ہی آرہا ہے کلر کی بات کریں وہ بھی سیم آرہا ہے باؤس کی بات کریں تو وہ بھی سیم آرہا ہے تو اب ان پرادک کو ہم لوگ اوپن کرتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان میں ڈیفرنس کیا آرہا ہے اور پرائس ٹیک کی بات کرتا ہوں کہ ان کی پرائز میں کتنا زیادہ ڈیفرنس آرہا ہے یہ رہا ہمارا نیویسٹ اور یہ ہمارا رہا ڈیفرنس ٹھیک ہے ان کو سائٹ پر رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلتا رہے کہ ہمارا کون سوالہ کہاں پر ہے اب سب سے پہلے میں فیچر آپ کو دکھا دوں یہ دونوں بلکل سیم ہیں دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں آرہا ہے سنگل ڈیفرنس میں مجھے دکھنے کو نہیں مل رہا ابھی ڈیفرنس آپ کو میں آگے بتاتا ہوں لیکن ابھی آپ جس کو دیکھ رہے ہیں آپ کو بلکل کوئی ڈیفرنس ان دونوں کو دکھنے میں نہیں مل رہا فرنڈ کی بات کریں فرنڈ میں ایک جیسے بیک کی بات کریں وہ ایک جیسے چارجنگ پورٹ کی بات کریں وہ ڈیفرنس میں کوئی نہیں آرہا سب کچھ ایک جیسا آرہا ہے اور اگر ان کو چلائیں کیونکہ اس کی بیٹری ڈاؤن ہے یہ بلکل سیم ویسا ہی اسی پرسنٹیج دے گا جو اس میں دے گا لیکن سب سے پہلی بات جو نیویسٹ اینڈ ڈمکس کی ہے وہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے ڈمکس کا یہاں پر آپ کو بلکل بلیک دیکھے گا جبکہ نیویسٹ کا یہاں پر آپ کو یہاں پر اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کو یہاں پر پہلے سے شیڈز گون دیئے گئے ہیں لک لائک آپ جسے بی لاؤڈ لکھا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہے کلیر دیکھ رہا ہے کہ یہ بی لاؤڈ لکھا ہوا ہے جبکہ ڈمکس کی بات کریں تو یہاں پر بلکل بلیک ہے جیسے ہی آپ اپنا ایر بڈ اس میں ڈالو گے چارج ہوگا تب جا کے اس کی لائٹ جلے گی اور آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں بھئی یہ لائٹ بھی یہاں پر دیتا ہے تو سب سے پہلے ڈیفرنس تو یہاں میں آ گیا دوسرا ڈیفرنس میں ان کی کالٹی ہے ساؤنڈ کالٹی ہے جو کہ اس کی بات کریں تو کافی ہیوی بیس میں آتا ہے ڈمکس ٹھیک ہے پرائس ٹیک بھی اس کی تھوڑی زیادہ ہے کمپیٹ ٹو نیویسٹ والے کی نیویسٹ کی بات کریں تو اس کی ساؤنڈ جو ہے اتنی کلاسک نہیں ہے تو مطلب کہ بلکل ہی نارمل لے لو اس سے آپ ایم ٹین لے لو جو ہزار روپے کے ملتے ہیں آٹ سو ہزار روپے وہ زیادہ بہتر ساؤنڈ مطلب ان کا مجھے لگتا ہے کمپیٹ ٹو یہ جو شیش کے حوالے آئے میں اگر آپ نے لینا ہی ہے تو آپ ایم ٹین ڈمکس لو تاکہ تھوڑا مہنگا ضرور ہے کمپیٹ ٹو نیویسٹ والے کے لیکن اس کی ساؤنڈ اور بیٹری ٹائمنگ میں نے پرسنلی خود چیک کی ہے جب میں گیم سکیل داؤں تو اسی پر کھیل رہا ہوں چھے گینڈرزو یہاں پر سمپل سے بن چکے ہیں کب بھی اس میں ٹین پرسنڈ بیٹری بکایا تھی اس کا تو میں آپ کو گارانٹی دے رہا ہوں کیونکہ میں نے پسنلی خود یوز بھی کی ہے اس میں ساؤنڈ ڈیلے کی بات کریں تو 0.0 سمتھنگ کچھ ہوگا جو کہ مجھے تو فیل نہیں ہوا تکڑا ائر بیٹر ہے بیٹری کی لحاظ سے بھی بات کریں وہ بھی اچھا ہے اور ساؤنڈ کے لحاظ سے بھی کافی اچھا ہے چارجنگ بھی جلدی کر لیتا ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے اس کی بات کریں تو ساؤنڈ میں بلکل ہی نورمل بیٹری ٹائمنگ کی بات کریں تو بس گزارہ ہی ہے بیٹری ٹائمنگ کی بات کریں تو بس گزارہ ہی ہے بہت زیادہ نہیں اگر برٹس جو چارجنگ اس کی لیتے ہیں نہ ہوئی یہ ایسی چارجنگ پیتے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کس طرح سے یہ چارجنگ پی رہے ہیں بیٹری کی بھی مسئلہ آرہ ہیں اس کی بیٹری تو 8 گھنٹے صرف برٹس کی جو ہے وہ ایزیلی نکال لیتی ہے اگر آپ بہت ہیوی گیمنگ گیمر نہیں ہوں میری طرح اگر آپ ایزیلی لک لیکک اگر آپ ایک گھنٹہ یوز کرتے اور پھر آپ اس کو لگا لے تو یہ آپ کی ایزیلی دو دو ہاپتے یار میرا خیال ہے ایزیلی چل جاتا ہے کیونکہ میں اس سے پہلے کے فیفٹی فائف چلاتا رہا ہوں اور میرا یہی ڈیلی روٹین تھی لائک آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ یوز کر لیا اور میرا تین تین چار چار ایر برڈ نکال جاتا تھا اور ابھی بھی نکالتا ہے کیونکہ ابھی میں اس کو ٹیسٹ اوٹ کروں تو وہ سارا ریسٹ پہ ہے لیکن اس کی بھی ساؤنڈ کافی بہتر ہے اور یار اب ہمارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں خریدنے یہ ٹھیک ہے اور اس کی پرائز میں یہ خرید کر لے جاتے ہیں اور پھر بیڈ ریویوز دیتے ہیں کہ یار یہ والا جو ایر برڈ ہے یار یہ تو کام ہی نہیں کر رہے اس میں تو یہ نیگٹیوٹی یار یہ اب آن لین جو سیل اوٹ کرے ہیں نا حضرات ان کا بھی یہ گل ہے کہ ہمارے کسٹمر بولتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پچیس سو کی جو ہے نا وہ آپ پھندرہ سو میں دو پھندرہ سو میں ہم اس کو یہ چیز بھی بھیجیں گے نا ظاہری سے بات ہے یہ تو نہیں بھیج سکتے لوگوں میں کنفیوجن بہت ہے اب دراز پہ یہ مل رہا ہے آپ کو بارہ سو یا چودہ سو روپے کا مل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یار یہ میں نے بھی دراز میں مگوایا ہوا ہے یہ نئی قولیٹی اس کی نئی ہے یار فارغ قسم گئے میں اس کو یوز کر چکا ہوں اور جب میں نے اس کی انبوکسنگ وغیرہ سب کچھ کیا تھا تب میں نے ویڈیو بنا کے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فارغ ہے یہ اس لیول کا ائر بڑ نہیں ہے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کریں اس کی تو یار یہ تھوڑا مہنگا ضرور ہے اس کی پرائز آپ کو پچیس سو سے لے کا تین ہزار تک یہ مارکٹ مل جاتا ہے لیکن یہ ساؤنڈ اس کی اچھی ہے بیٹری بھی اچھی ہے کیونکہ میں نے خود چلایا ہو ہے لیکن یہ والا نا تو جب آپ پندرہ سو بولو گے تو آپ کو جو سلر ہے وہ یہی بھیجے گا نا پندرہ سو میں آپ یہ چیز سمجھو یہ ڈام ایکس ہے اور یہ جو ہے نا یہ سمپل نیو ایسٹ ہے نیو ایسٹ سمجھ لو کہ باکس میں بھی ڈیفرنس آ رہا ہے یہ باکس بھی اس کا بڑا باکس بھی چھوٹا ہے قولٹی بھی ان دونوں کی بہت زیادہ ڈیفرنس آ رہا ہے اور پرائزنگ میں بھی ان کا کافی زیادہ ڈیفرنس میں آ رہا ہے یہ چیزہ اپنے یہاں پر نوٹ آؤٹ کرنی ہے تو یار ہوپس ہو کہ بہت سے چیزیں اس میں میں کلیر آؤٹ کر دیا اگر کچھ رہ گیا ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے کیونکہ میں نے کافی ان دونوں میں ڈیٹیلڈ سرچ بھی کی ہے اور اس کو یوز کر کے بھی دیکھا ہے کہ کون سوالا کس میں آ رہا ہے اور اس میں کتنی قولٹیز ہیں یا مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ چائنہ سے آتا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے چائنیز کتنی قولٹیز اس میں بناتے ہیں پروڈک مجھے کافی اچھا لگیا اگر اوریجنل ہو بہت اچھا چلتا ہے اگر کوپی ہو تو وہ بیڈ ریویوز کے ساتھ کچھ ہی ٹائم چل کے بند ہو جاتا ہے تو ہوپس ہو کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر کچھ رہا گیا تو بتائیے گا کومنٹ باکس میں بتا دوں گا آپ کو تو خوش رہیے کہ آپ آدھ رہیے مجھے بھی اپنی دوہو میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ٹیک کیئر گوڈ بائی